السلام علیکم سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ آج میں آپ کو کلاس فسٹیر کیمیسٹری کا تافیق کیمیکل برنڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی کیمیکل برنڈنگ جو کلاس فسٹیر کیمیسٹری کا چپٹر ہے اس کا انٹرڈیکشن ہے اور آج سے میں ریگولرلی آپ کے لیے ایک ایک ویڈیو کیمیکل برنڈنگ کا اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس چپٹر کو سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم کیمیکل برنڈنگ کے باسک کانسپٹ کے بارے میں دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کانسپٹ ہی ہے کہ کیمیکل برنڈ کیا ہے یا ایٹمز جو ہے وہ برنڈ کیوں بنا دیتے ہیں یا برنڈ کس طرح بناتے ہیں اور جب برنڈ بن جاتے ہیں تو اس کی پراپٹی کس طرح ہوتی ہے یا ہم اس کی پراپٹی کس طرح ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو یہ مختلف طرح کی امسیکوس جو ہے مختلف طرح کے question جو ہے یہ arise ہو جاتے ہیں کیمیکل برنڈنگ کے اس چپٹر میں اور انشاءاللہ ریگولرلی جو ہے آپ ایک ایک کانسپٹ کو سمجھ لیں گے تو سب سے پہلے بیسک کانسپٹ کے طرف آتے ہیں کہ کیمیکل برنڈنگ کیا ہے تو کیمیکل برنڈنگ کیا ہے سٹوڈنٹ کیمیکل برنڈ جو ہے یہ ایک اٹریکٹو فورس ہے یہ کیا ہے یہ ایک اٹریکٹو فورس ہے جو ایک مالیکیول کی اندر ایٹمز کو کمبائن کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مالیکیول ایٹمز کی کمبینیشن سے بنتے ہیں اب یہ ایٹم کی کمبینیشن سے کس طرح بنتے ہیں جب یہ ایٹم ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی اٹریکٹو فورس ان ایٹم کی بیچ آ جاتا ہے تو یہ ایٹم ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس سے مالیکیول بنتے ہیں یہ جو اٹریکٹو فورس ہے جس کی وجہ سے ایٹم ایک دوسرے سے کمبائن ہوئے اور مالیکیول بنا یہ اٹریکٹو فورس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیمیکل برنڈ ہے ٹھیک ہے تو کیمیکل برنڈ کا کانسپٹ کو سمجھ لیں تو اب ہم Causes of Chemical Bonds پڑھیں گے کیا پڑھیں گے Causes of Chemical Bonds ٹھیک ہے تو Causes of Chemical Bonds میں سب سے پہلا Causes میں آپ کو ڈسکس کروں گا تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں اب تو ایک concept سمجھوں گا ہمیں پتہ ہے کہ جب دو سیم چارج ہو تو ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں quay رپل کرتے ہیں تو ایک دوسری کو کیا کرے گا کہ ایک دوسری کو رپیل کرے گاrich ایکدوں آپ کو نیگیٹیو چارج بڑھ گی یا نیگیٹیو چارج بڑی ہیں دونوں سم میں ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں اور اپوزٹ چارجز ایک دوسری کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اور اس ایٹم کے سنٹر میں کیا ہے نیوکلیس ہے ہمیں بتائیں کہ نیوکلیس میں پروٹان ہوتے ہیں اور پروٹان پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اور اس کی شیل میں کیا ہوتے ہیں الیکٹران ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اس ایٹم کے سنٹر میں ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہے اور یہ کیا ہے اس کے الیکٹران ہے ٹھیک ہے اب یہ دو ایٹ اپ ایک دوسری کی قریب ہیں تو یہاں پہ دو فورس جو ہیں وہ ایک زرٹ کریں گے ایک فورس جو ہوگا وہ اٹریکٹو فورس ہوگا اور دوسرا ریفنسی فورس ہوگا اٹریکٹو فورس اس الیکٹران اور اس نیوکلیس کی بیچ ہوگا اس الیکٹران اور اس ایٹم کی نیوکلیس کی بیچ ہوگا ریفنسی فورس اس نیوکلیس اور اس نیوکلیس کی بیچ ہوگا اور ریفنسی فورس اس الیکٹران اور اس الیکٹران کی بیچ ہوگا اب جب دو ایٹم ایک دوسرے لیے قریب ہوتے تو ان پر دو طرح کی فورسز ایجزرٹ کرتے ہیں ایک اٹریکٹیو فورس اور ایک ریپلسی فورس اٹریکٹیو فورس الیکٹران اور نیوکلیس کی بیچ ہوتا ہے ریپلسی فورس نیوکلیس نیوکلیس اور الیکٹران اور الیکٹران کی بیچ ہوتا ہے اب دو ایٹم تیمی کمبائن کرے گا ایک دو ایٹم کیمیکل باند تب بناے گا جب ان کی بیچ اٹریکٹیو فورس اٹریکٹیو فورس کیا ہوگا ڈامینٹ ہوگا دو ایٹم کیمیکل بانڈ تب بنایے گا جب ان کی بیچ اٹریکٹیو فورس ڈامینٹ ہوگا تو ہمیں پتا چلا کہ جب کیمیکل بانڈ ایٹمز بناتے ہیں تو ان کی بیچ کا جو اٹریکٹیو فورس ہے وہ گریٹر ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ریفیلسو فورس اور اس کا اگزامپل میں آپ کو دوں ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے یہ بھی ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے یہ بھی ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے تو ان کی بیچ اٹریکٹیو فورس ڈامینٹ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ بانڈ بناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بانڈ بناتے ہیں لیکن اگر ہم ہیلیم کو دیکھیں تو ہیلیم جو ہے وہ بانڈ کیمیکل بانڈ نہیں بناتی ہے کیونکہ ان کی بیچ ریفیلسو فورس جو ہے وار ڈامینٹ ہے اس کمپیرٹو آٹریکٹو فورس ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب دوسرا جو ریزنز ہے وہ ویلنس بانڈ سوری اکٹر ٹرول ہے ٹھیک ہے یا لیویس اکٹر ٹیوری جو ہے اس سے ہم ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلے اس کو لکھ لیں یا اس سکرنشاٹ لیں اگر ہم اکٹر ٹرول کی بیسس پہ یا الیکٹرانک ٹیوری کی بیسس پہ جو ہے یہ اکسپلین کرتے ہیں کہ ایٹم بانڈ کیوں بناتے ہیں تو یہ تیوری ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایٹم بانڈ اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ یہ نوبل گیزز کا الیکٹرانک کانفیگریشن ایچیف کر سکے یہ نوبل گیزز کا الیکٹرانک کانفیگریشن ایچیف کر سکے اب یہ نوبل گیزز کا الیکٹرانک کانفیگریشن کیوں ایچیف کرے گا ایٹمز نوبل گیزز کا الیکٹرانک کانفیگریشن کیوں ایچیف کرے گا ایٹم نوبل گیسز کا الیکٹرانک کنفیگریشن اس وجہ سے اچیف کرے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نوبل گیسز انڈر نارمل کنڈیشن جو ہے وہ کسی بھی ایٹم سے کسی بھی کمپاؤنڈ کے ساتھ رییکشن نہیں کرتا وہ اپنے آپ میں سٹیبل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سٹیبل ہو جاؤ تو اس وجہ سے ایٹم اپنے آپ کو سٹیبل بنائے گا تو ایٹم اپنے آپ کو تب سٹیبل بنائے گا جب ہی نوبل گیسز کا الیکٹرانک کنفیگریشن اچیف کر سکے تو الیکٹرانک تیوری آف وائلنس کیا کہتے ہیں الیکٹرانک تیوری آف وائلنس یہ کہتے ہیں کہ ایٹمز جو ہے کیا ایٹمز جو ہے یہ کمبائن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ کیا کر سکے تو اچیف دو الیکٹرانک کنفیگریشن الیکٹرانک نوبل گیسز ایٹم کیا کرتے ہیں ایٹم اپنے آپ دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے کمبائن ہوتے ہیں تاکہ یہ الیکٹرانک کنفیگریشن اپنے نوبل گیسز کو اچیف کر سکے تاکہ یہ نوبل گیسز کی طرح بن سکے یعنی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے اب یہاں پہ میں آپ کو نوبل گیسز کا الیکٹرانک کنفیگریشن لکھتا ہوں تو نوبل گیسز ہمارے حفاظ ہیں ہیلیم نیان آرگان کرفتان زینان ریڈان ٹیک ہے ایٹم ایک نمبر اگر ہم دیکھیں تو ایٹم ایک نمبر ہیلیم کا ہے ٹو نیان کا ہے ٹین آرگان کا ہے ایٹین کرفتان کا ہے تیٹی سیکس زینان کا ہے پیپٹی فور اور ریڈان کا ہے ایٹی سیکس ٹیک ہے اور ترڈ میں جو ہے اس میں بھی ایٹ الیکٹران ہیں ٹیک ہے اس طرح کرفتان کو اگر ہم دیکھیں تو فرس شل میں ٹو الیکٹران سیکنڈ میں ایٹ الیکٹران ترڈ میں ایٹین الیکٹران اور فورت میں ایٹ الیکٹران اس طرح اگر ہم زینان کو دیکھیں تو زینان کے فرس شل میں ٹو الیکٹران سیکنڈ میں ایٹ الیکٹران ترڈ میں ایٹین الیکٹران فورت میں ایٹین الیکٹران اور فیفت میں ایٹ الیکٹران اس طرح اگر ہم ریڈان کو دیکھیں تو ریڈان کے فرس شل میں 2 الیکٹران سیکنڈ میں 8 الیکٹران ترڈ میں 18 الیکٹران فورت میں 32 الیکٹران ٹھیک ہے فورت میں 32 الیکٹران فورت میں 32 الیکٹران اور ففت میں جو ہے اب اگر ہم الیکٹرانک کنفیگریشن کو دے کے تو الیکٹرانک کنفیگریشن ہیلیم کا ہے فس شل میں 2 الیکٹران ہیلیم کا اور نینکہ اگر ہم دے کے تو نینکہ فس شل میں 2 سیکنڈ میں 8 زینانکہ خرفتان کی فس شل میں 2 سیکنڈ میں 8 3rd میں 8 الیکٹران prick장 کے فسٹ شل میں 2. 2nd میں 8 3rd میں 18 اور 4th میں 8 اسی طرح زینان کے فسٹ شل میں 2. 2nd میں 8 3rd میں 18 ٹھیک ہے اسی طرح ریڈạو سے 1ضوں میں 2. 2nd میں 8 3rd میں 18 4th میں 32 ٹھے ہم دیکھے تو ان تمام نوبل روز کی ٹی ویرنس ایک سیپٹ ہیلیم ان تمام کی ویرنس شن میں جو ہے ایک ایٹھ ایک الیکٹران ہیں کتنے الیکٹران ہے ایک ایک الیکٹران ہیں اور ہیلیم کا جہاں اس کے ویرنس شن میں تو اس وجہ سے ہم دفائنٹ کر سکتے ہیں اکٹرٹول the tendency of an atom to have 8 electron in the valence shell is called اکٹرٹ ٹھیک ہے تو ایٹم جو ہے کیا کرتے ہیں اکٹرٹول یا اوبے کرتے ہیں دپلٹ رول جب کسی بھی ایٹم کے valence shell میں 8 electron ہوتے ہیں تو یہ اکٹرٹ اوبے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اکٹرٹ اوبے کرتے ہیں اور جب کسی ایٹم کی valence shell میں 2 electron ہوتے ہیں تو اس کی valence shell میں 2 electron ہوتے ہیں تو یہ ڈپلٹ اوبے کرتے ہیں اور اکٹرٹ رول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کسی بھی ایٹم کے valence shell میں 8 electron ہوتا ہے تو یہ اکٹرٹ رول اوبے کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ سٹیبل ہوتا ہے کیوں سٹیبل ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو electronic configuration ہے وہ نوبل گیسز کی طرح ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹم دوسرا ریزن یہ ایک دوسری کے ساتھ اس وجہ سے کمبائن کرتے ہیں تاکہ یہ نوبل گیسز کا الیکٹرانک کنفیگریشن ایچیوف کر سکے ٹھیک ہے تو نوبل گیسز کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہے کہ تمام نوبل گیسز کی ویلنشل میں جو ہے ایٹ الیکٹرانے ایک سفٹ ہیلیم ہیلیم کا ٹو ہے اور جب کسی بھی ایٹم کی ویلنشل میں ایٹ الیکٹران ہوتا ہے تو یہ ایکٹرٹ رول عبے کرتا ہے اور جب کسی ایٹم کی ویلنشل میں ٹو الیکٹران ہوتا ہے تو یہ ڈوپلٹ رول عبے کرتا ہے اب اس کا ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں اگر ہم سوڈیم کلورائٹ کو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو سوڈیم کلورائٹ کا ایکزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس اپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم ہے سوڈیم میٹل ہے اور فرسٹ گروپ میں ہے ٹھیک ہے تو سوڈیم کیا کرتا ہے یہ سوڈیم سوڈیم نے کیا کیا سوڈیم نے الیکٹران لازٹ کیا اور اپنے اوپر فازٹ ہو چارج دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کلورین ہے کیا ہے کلورین ہے اس کلورین نے کیا کیا اس کلورین نے جو ہے یہ ایک الیکٹران گین کیا یہ ایک الیکٹران کیا کیا گین کیا اور سیل مائنس بنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت بڑا قسچن ہے اگر ہم سوڈیوم کو دیکھیں تو سوڈیوم کی فرس شلم میں ٹو الیکٹران ہے سیکنڈ میں ایٹ اور ترڈ میں ون ہے یہ ایک الیکٹران اس نے لاس کیا تو اب سوڈیوم نے الیکٹرانک کانپیگریشن آف نوبل گیسز اچیف کیا سوڈیوم آئین نے ایل ایفلس نے کیونکہ اب اس کی ویلنس شلم میں ایٹ الیکٹران ہے اور اگر ہم کلورین کو دیکھیں تو کلورین کی فرس شلم میں ٹو ہے سیکنڈ میں ایٹ ہے اور ترڈ میں سیون ہے اب اس نے ایک الیکٹران گین کیا تو اس کے پاس اب ویلنس شلم میں ایٹ الیکٹران ہے ٹھیک ہے تو کلورین آئین کی ویلنس شلم میں بھی ایک الیکٹران ہے اور سوڈیوم آئین کی ویلنس شلم میں بھی ایٹ الیکٹران ہے یعنی یہ ایک ٹوٹرول کو اوبے کرتا ہے تو پھر یہ تب ہی سٹیبل ہوتا ہے یہ ایٹم جب سٹیبل ہوتا ہے تو انرجی کو کیا کرتے ہیں انرجی کو امیٹ کرتے ہیں یعنی اس کا انرجی جو ہے وہ کم ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز جب کوئی بھی ایٹم سٹیبل ہوتا ہے تو اس کے پاس انرجی کم ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ گیشیہ سٹیپ میں ہے یعنی اس کے پاس انرجی زیادہ ہے اگر ہم یہ نیسیل کو دیکھیں تو نیسیل سالیڈ فارم میں ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ ایٹم بانٹ اس وجہ سے بناتے ہیں بیسک اس کا عیم ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو سٹیبل بنا سکے تو سٹیبل ہی اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی یہ سٹیبل ہے اس طرح نہیں کی لیکن اتنا زیادہ سٹیبل نہیں جتنا یہ سوڈیم کلورائیڈ ہے تو سوڈیم کلورائیڈ زیادہ سٹیبل ہے تو اس وجہ سے یہ سوڈیم کلورائیڈ آئین بناتے ہیں اور یہ جو اگزامپل میں نے آپ کو لکھا اب یہ ترڈ ریزن میں ایکسپلین ہو جائے گا اب یہ ترڈ ریزن میں جو آپ کو دوں گا اس میں ایکسپلین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ترڈ ریزن کیا ہے ترڈ ریزن ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایٹم بانٹس بناتے ہیں جب ایٹم ترڈ ریزن ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں جب ایٹمز کیا ہوتے ہیں کمبائنز ہوتے ہیں تو ایٹمز کیوں کمبائن ہوتے ہیں ایٹم اس وجہ سے کمبائن ہوتے ہیں تاکہ یہ کیا کر سکے لو ایٹم اس وجہ سے کمبائن ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی پوٹنشنل انرجی کو کم کر سکے ایٹم کیوں کمبائن ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی پوٹنشنل انرجی کو کم کر سکے لیٹس اپوز یہ ہمارے پاس ایک رنگ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک رنگ ہے اب یہاں پہ ایک چیز اس کے اوپر پڑا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ اس سے گر بھی سکتا ہے یہ اسٹیبل نہیں ہے لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ گر نہیں سکتا یہ کہا ہے یہ اسٹیبل ہے تو یہ انسٹیبل ہے اگر پسو جگل میں ایک برابر ہے یہ انسٹیبل ہے اور اسٹیبل ہے اور یہ سٹیبل ہے یہ اجزامپل میں نے آپ ایریل میں ایسا نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ ایٹم جب کمبائنز ہوتے اس وجہ سے کمبائنز ہوتے تھے کہ اپنی پٹیشنل انرڈی کو کم کر سکے اب اگر ہم دیکھیں میں نے جو آپ کو نسیل کا ایکزامپل دیا تو سوڈیم کے پاس اور کلورین آئین کے پاس انرڈی پھر بھی زیادہ تھا کیونکہ یہ گیشیا سپم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مالیکیول یا آئینز آپ گیش جو ہیں وہ رینڈمی موشن کرتے ہیں لیکن جب یہ سالڈ بن جاتے ہیں تو اس کا کلوز پہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور پھر اس کا مومنٹ نہیں ہوتا یا یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں تو ایٹم تھرڈ ریزن یہ ہے کہ یہ کمبائن ہوتا ہے تاکہ اپنے پٹیشنل انرڈی کو کم کر سکے اور یہاں پہ جو ایک ڈائیگرامز میں آپ کو ڈائیگرامیٹی کا لیس کو ریپریزنٹ کروں گا بہت سی بکس میں یہ دیا ہوا ہے لیکن جس کی بکس میں نہیں ہے تو وہ یہاں سے سیکھ لے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکس ہے اور یہاں پہ پٹیشنل انرڈی ہے ٹھیک ہے ایکس کیا ہے ایکس ہمارے پاس دیسٹنس ہے यے کیا ہے یہ دیسٹنس ہے between the two ایٹمز ایکس ڈیسٹنس ہے between two ایٹم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک گرام ہے اب یہ ہمارے پاس A atom ہے اور یہ ہمارے پاس B atom ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس graph کو دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو vertical line ہے یہ ہمارے پاس potential energy کو represent کرتے ہیں اور جو horizontal line ہے یہ distance between the two atom represent کرتے ہیں ٹھیک ہے جب دو atom کی بیچ اگر ہم یہ دیکھیں یہ distance ہے یہ distance ہے جب دو atom کی بیچ distance زیادہ ہوتا ہے جب دو atom کی بیچ کیا ہوتا ہے distance یہ ہمارے پاس کیا ہے distance جب دو atom کی بیچ distance زیادہ ہوتا ہے let's suppose ہمارے پاس 100 cm 50 cm تو potential یعنی potential energy یعنی at infinity 100 cm کیا ہے 100 cm ایک ایک ایٹم کی لئے infinity ہے یعنی جب distance زیادہ ہوتا ہے یعنی جب distance کیا ہی یہ infinity ہے infinity پہ کیا ہے infinity پہ infinity پہ infinity پہ potential energy کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے جب distance ایٹم کی بیچ سب سے زیادہ ہوتا ہے let's suppose میں نے کہا ہے پچاس سنٹی میٹر ہے سب سنٹی میٹر ہے ایٹم کے لئے infinity تو potential energy کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ potential energy بہت زیادہ minimum ہے یہ potential energy minimum کیوں ہے یہ potential energy minimum اس وجہ سے ہے کہ دو ایٹم نے دو ایٹم نے ایک دوسری کے ساتھ bond بڑھایا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جب دو ایٹم ایک دوسری کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں تو اس کا potential energy بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے پھر potential energy increase ہوتا ہے تو اس کا meaning کیا ہے اس کا meaning یہ ہے کہ ایک دو ایٹم ایک دوسری کے ساتھ bond انہوں نے بنائے ہیں اب اگر آپ ایک دوسری کے ساتھ further close کریں گے تو کیا ہوگا attractive force جو ہے پہلے attractive force dominant تو bond بنا اور potential energy minimum ہوا جب آپ ایک دوسری کے ساتھ further close کریں گے تو کیا ہوگا اس کا repensio force dominant ہوگا اور attractive force جو ہے وہ recessive ہوگا تو اس وجہ سے کیا ہوگا یہ potential energy increase ہوگا اب بہت سے exams میں آتے ہیں کہ یہ جو distance ہے یہ کیا represent کرتا ہے تو یہ distance bond length کو represent کرتا ہے کیا represent کرتا ہے bond length کو represent کرتا ہے تو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا topic جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ chemical bond کیا ہے ٹھیک ہے chemical bond کی قاجز میں نے آپ کو بتایا تو تین من قاجز میں نے آپ کو بتایا اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ bond کس طرح بنتے ہیں یاریں اس کا سب سے پہلا topic جو ہوگا وہ ہوگا آیان bond ٹھیک ہے سٹوڈنٹ السلام